جی میں گلستان جوہر کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں جہاں پہ چھت گری ہے اور چھت کے ساتھ ساتھ اوپر کا ایک کمرہ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کمرہ مین اگر دکھائے آپ کو کہ یہ چھت تھی اور چھت کے ساتھ کمرہ تھا کمرے کے نیچے یہ ایک تھوڑا سا گراؤن تھا اور یہ پورا نیچے بیٹھ چکا ہے اور یہ اوپر تعمیرات کی جا رہی تھی اس کے اوپر ایسے ہی لگتا ہے سیڑھیوں سے کہ اس کے اوپر بھی تعمیرات کی جا رہی تھی جس میں اس بی سی اے کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ ان سے انہوں نے پرمیشن لی اگر لی ہے تو وہ ناجائز لی ہے کیونکہ آج کل کنسٹریکشن کا جو کام ہو رہا ہے اس میں چاہیں وہ فلیٹس ہوں چاہیں مکانات ہوں لوگ بنا کے اس کو قرائے پہ بھی چلاتے ہیں اور یہ ایک ناجائز مقصد یہ ہے کہ بن رہا تھا جس کی کوئی کاغذات نہیں تھے اور اللہ نے بڑا کرم کیا وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ حادثے سے کوئی جانی نقصان ہوتا یہ اللہ کا بڑا کرم تھا اور ظاہر سے یہ ہے کہ یہ ناجائز تعمیرات ہو رہی تھی اور اس طرح کی کراچی میں بے تہاشا تعمیرات ہو رہی ہیں جس کے اوپر نہ حکومت کوئی اس کا ڈزر سانی کر رہی ہے نہ ایس بی سی اے کر رہی ہے اور نہ کوئی ایس بی سی اے کسے جو منسلک لوگ ہیں ڈاریکٹرز ہیں کے ڈی اے کے لوگ ہیں نہ وہ کر رہے ہیں اب یہ گر گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ ٹھیکے دار جس نے اس کو بنانے کی کوشش کی تھی وہ بھی ناجائز کی تھی اور میں یہ کہنے میں جب میں نے یہاں پہ معلومات حاصل کی ہیں اس سے مجھے یہی معلوم چلا ہے کہ یہ اوپر مکان بنایا جا رہا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ یا تو اپنی رہائش کے لیے یا کمرشل کے لیے یہ بنایا جا رہا تھا اور اللہ تعالی نے زندگی بچا لیے اور اس طرف اوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہماری مالک مکان سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے تھادہ یہاں کی پولیس بھی میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی جبکہ میرے یہاں پہ بیس لاکھ روپیاں بھی لگ چکا ہے اور جو کہ بالکل میرے سے زائع ہو چکا ہے جس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے نہ تو تھانے والے سن رہے ہیں نہ کوئی اور عملہ سن رہا ہے اب جو گھر کے اندر خواتین وہ انتہائی پریشان ہیں اور نہ یہاں پہ اترنے کا راستہ ہے نہ چڑھنے کا راستہ ہے ظاہر ہے برد تو اتر چڑھ سکتا ہے لیکن خواتین کیسے اتریں گی چڑھیں گی لیکن ناجائز جو کام کرتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے اور اس طرح کی جو عمل کیا جا رہا ہے جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے جس طرح سے بلڈکیں بنائی جا رہی ہیں فوری طور پر ان کی روک تھام ہونا چاہیے کیامرامین جنیت کے ساتھ آصیف شرمیلا بقا نیوز کراچی